دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جو الالہ شہر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ رکستانی علاقہ ہے جہاں پر اب ثقافت کلچر ٹوریزم اور سب سے بڑھ کر معیشیت اور پیسے کے نام پر سعودی اکمران نے ایک شہر بسانے کا فیصلہ کیا ہے ان میں سب سے ایران کن اور حیرہ زدبات یہ ہے جب اس شہر کے اندر نئی مرتیوں کو لاکر بسا دیا گیا اور وہ بھی ایسے رکھا گیا کہ اگر آپ ڈرون کیمرے کی مدد سے اس شہر کا فضائی منظر دیکھیں تو جو چیز سب سے پہلے اور سب سے نمائی آپ کو نظر آئے گی وہ یہ نیلے رنگ کی مورتی ہوگی یہ بھتھ ہوگا جو ہر طرف سے ہر جگہ سے آپ کو ایک جیسا ہی نظر آئے گا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک لا تو منات کی پوجہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے اب لا تو منات تو بھتھ تھے جو اس دور کے سب سے بڑے بھتھ تھے اور یہ عرب میں ہی موجود تھے چنانچہ ان کی پوجہ بھی دوبارہ عرب کی سرزمین پر ہی شروع ہوگی ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قبلہ دوست کی خواتین ایک بھتھ کے گرد نہ گمنا شروع کر دے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی گویا اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب عرب کے اندر ایک بار پھر مورتیاں بسائی جا رہی ہے ان مورتیوں کو شہروں کے اندر لا کر رکھا جا رہا ہے تاکہ اپنے کلچر اور ثقافت کو دنیا کے سامنے بتایا جا سکے دوستو سوال اب آپ لوگوں کی ذہنوں میں یقینا یہی چل رہا ہوگا کہ سعودی حکمران کو آخر یہ سب کرنے کی نوبت کیوں آن پہنچی ہے ان سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو نہیں سبسکراب کیا تو چینل کو سبسکراب کر کے بھی لائکن کو پیس کرنا اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں دوستو ان مورتیوں کی دو بڑی اور بنیادی وجہ ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کی معیشت کا پلان اب مکمل طور پر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے ہونے والا فیفا ورلڈ کپ جو کہ قطر میں ہوا تھا جس میں دنیا بر سے آنے والے لوگوں نے قطر کی ثقافتی اور روایت کو قریب سے دیکھا اور مسلمانے کے کچھا کو بھی قریب سے دیکھا تو اس سے بہت متاثر بھی ہوئے اور یوں سعودی عرب کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمیں ریلیجیس ٹوریزم سے زیادہ کلچر ٹوریزم کی طرف جانا پڑے گا اور پھر سعودی حکمران نے سوچا کہ دنیا میں دوسرا بڑا ملک تو انڈیا ہے جہاں پر ہندو بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اور بتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں لہٰذا بھارت نے جہاں امریکہ کے ساتھ اپنی تجارت کو مضبوط کیا وہیں پر سعودی عرب کو یہ پلان بھی دیا گیا کہ اگر آپ ہماری کلچر ٹوریزم کا انتظام اس طریقے سے کریں کہ جس طرح عرب کی سرزمین پر اسلام سے پہلے بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی اور بتوں کو خدا مانا جاتا تھا ویسے ہی اگر ہماری ثقافتی اور کلچر کو ہمیں سعودی عرب کے اندر لاکر بسانے اور یہاں پر کئی سہولیات ملنے لگیں گی تو ہم براہرات سعودی عرب کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں اور اس مقصد کے لئے امریکہ کے ذریعے بھی سعودی عرب پر پریشر ڈالا گیا سعودی حکمران نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی ملشت کو تیل کے بلبوتے سے ختم کر کے اسے ٹوریزم کی طرف لے کر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ حالیہ کچھ مہینوں کے اندر ہم نے کئی دفعہ ایسا موقع دیکھا جب سکھ پنجابی اور حراتہ کے یہودی بھی مدینہ منورک کے اندر مسجد نبوی کے اخاتے میں گوم رہے ہوتے ہیں دوستو اب اس پر یہی سوال اٹھتا ہے کہ سکھ پنجابیوں کی تعداد تو زیادہ انڈیا کے اندر ہے کہ سکھوں کو مدینہ منورک کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ کوئی یہودی کوئی عیسائی اس کے علاوہ کوئی بھی غیر مسلم ہو اسے مسجد نبوی حرمین شریفین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو پھر پنجابی سکھ آخر مسجد نبوی کے اندر کیسے داخل ہو گئے جب لوگوں نے سعودی عرب کی حکومت سے اس بات پر سوال کیا تو انہوں نے اس بات پر وضاحتیں بھی جاری کی یہ خاندان صرف مسجد نبوی کے سہن کے باہر سے گزر رہا تھا جبکہ مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوا یعنی عوام کو بے حکوم بنانے کے لیے اور مسلم امہ کے سامنے ایسی وضاحتیں کی گئی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اب ہمیں آدھا لباس پہنے خواتین بھی مسجد نبوی کے آخاتے میں نظر آتی ہے جس پر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں اور جب اسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو تب بھی سعودی حکمران ایک مزمتی بیان جاری کر دیتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر اب سیکیورٹی پروٹوکول کو سخت کیا جائے گا دوسری جانب صحابہ اکرام کی قبریں ہو تابعین تب تابعین کی قبریں مبارک ہو ان تمام قبروں کو ڈھا دیے جائے گا اور اس بنیاد پر الزام لگایا جائے گا کہ یہاں پر شرک کیا جاتا ہے لیکن دوستو یہاں پر بھی سعودی حکمرانوں سے سوال تو بنتا ہے کہ کیا دین اسلام میں اجازت ہے کہ تم یہ کیسا شہر بسا دو جہاں ہر طرف بوت اور مورتیاں نظر آئے دنیا بر کے تمام شہر تقریباً اپنی خاص چیز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں اسلام آباد کا ذکر جب بھی کسی کی زبان پر آتا ہے تو سب سے پہلے فیصل مسجد کی بات کی جاتی ہے اور کراچی کو روشنی کے شہر کی وجہ سے اور بابے قوم کے مزار کی وجہ سے اور جب لاہور کا ذکر ہوگا تو منار پاکستان کی تصویر نظر آئی اور انہیں دیکھتے ہی آپ کے لئے پیچاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ کس شہر کا ذکر ہو رہا ہے اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب دنیا بر میں سعودی عرب کے شہر علالہ کا ذکر کی جائے اور اس کے تصویر کے طور پر نیلے رنگ کی ایک مورتی دکھائی جائے تو دنیا بر کے لوگ یہ تو پیچاند جائیں گے کہ مورتیوں والا شہر ہے لیکن یہ مسلمانوں کے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا کہ یہ مورتیوں والا شہر اور بتوں والا شہر کہیں اور نہیں بلکہ اس سرزمین پر موجود ہے جہاں ہمارا قبلہ ہمارا دین کا مرکز اور صحابہ اکرام کی قبریں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی موجود ہے جو ٹوٹلی سعودی عرب میں واقع ہے دنیا شاید یہ سوال پوچھتی رہے کہ ہمیں یہ لگتا رہا کہ شہر شاید بھارت کے اندر بسائے جا رہا ہے یہ کسی اور اسے ملک کے اندر جہاں مسلمان کم تعداد میں پائے جاتے ہوں اور اکمرانی ہندو لوگوں کی ہو لیکن جب وہ یہ جانے کہ خود سعودی عرب کی حکومت اسے شہر بنا رہی ہے پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس ایجنڈے پر کس پلین پر سعودی عرب کام کر رہی ہے اسے ڈائیورسٹی کے نام دیے جا رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ نوجوان نسل کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اس نے زمانے قدیم میں اسلام کا نور پھیلا دیا ویسے ہی آج ایک بار پھر اسلام کا بول بالا فرما دے اور اسلام کو مضبوط بنا دے آمین ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناو اس لیے کہ واپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے تو بات اتنی بھی کافی تھی لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا تمہیں منع کر دیا ہے ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا اور اگر وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو تم میں سے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ انہیں میں سے ہے تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست جہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا اور اگر بناوگے تو پھر تم اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیاء مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرما ان اللہ لا يهد القوم الظالمین بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی میرے بھائی دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں اپنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے اور پر دلیلیں دیتے ہیں چھوٹے ظرف کے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں ہمارا دین تاثب سے پاک ہے لیکن تسلوب کا حامی ہے تاثب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو برداشتی نہ کرو اور تسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختا ہو جاؤ اپنے دین میں اپنے دین میں پکے ہو جاؤ اب ہم نا عرب و نماز کی نغیت بانتے ہیں اللہ اکبر سورة فاتحہ پڑھتے ہیں اتنی بھی بات بڑی تھی کافی تھی اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تُو نے انعام کیا بڑی بات تھی مصبت بات ہو گئی منفی بات کی ضرورت نہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نہ کہ سرات اللہ زینہ ام امتہ علیہم یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تُو نے انعام کیا انبیاء صلحات کیا صوفیاء اولیاء جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے وہ کیا ہے غیر المغدوبی علیہم ولد بولی اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غزب ہوا ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غزب ہوا جو گمراہ ہو گئے اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے ان کے نظریے سے ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے کافر کے عقیدے اور نظریے سے اس کا کیا مطلب ہے تسلوب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا دو تین جملوں میں تسلوب پکا ہونا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے اس کا ترجمہ اقبال نے کیا کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں قوم کس سے ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں اور فاضلِ بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے ہے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اپھیں بھی وہاں تمہارے لیے اپنی ہر چیز ہر نکتہ نظر میں پہلے دین اس کے بعد کوئی اور کافر کے عقیدے سے ہمارے دمانے میں نہ فلسفی منطقی عدیب شاعر ملانگ تلانگ ایک بڑی جماعتیں کھچڑی ہے کھچڑی اب وہ کھچڑی ایک نیا درست دیتی ہے وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں سارے اسی کے نام ہیں یہ سارے ہمارے ایک سابق وزیراعظم نے بھی کہا تھا ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے وہ بھی یہی کہتے ہیں ہولی پہ بھی چلے جاؤ دیوالی پہ بھی چلے جاؤ اندووں کے مندر میں بھی چلے جاؤ وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہیں جو بھت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے معاذ اللہ جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی بات اصل وہی ہے وہ بے فکوف ہو اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا ماذا اللہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی تم نے تو سارا دینی مشکوک کر دی ہے ہر شہ مشکوک ہو گئی جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے جو پتھر پوجھ رہا ہے کیا تماشا لگایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے وہ کہتا ہے ان اللہ اللہ یکفر و یشرا کابہی و یکفر ماندھون ازالک علی میں یشاہ میں ہر چیز بخش دوں گا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا میں اس کی معافی نہیں دوں گا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے ماز اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائے اور میں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اوہ بھائی یہ کھجڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ عدیب لوگ سارے اسی کے نام ہیں اس کا ایک ہی نام ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود ہے ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں اوہ خدا کے بندے یہ فلسفہ اور پھر ہم سے آنے بڑھیں ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے نرمی بڑی ہے کافر کے آق میں مشرق کے آق میں سارے دی اسی کو پکارتے ہیں توں زیادہ مربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت اللہ العالمین حضور نے تو فرمایا بڑھ کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ پندت اور جوگی کاتے جائیں گے تلوار کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے توں کہنا سارے یہ ایک ہیں تسلب نہیں دین کی پختگی نہیں ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ غریب ہیں پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں اور جو امریکہ میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی سانیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہو پوچھتے ہیں نا لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائے گا ہے کہ نہ جائے گا وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوتل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لئے لیے لیدہ سے پکتا ہے وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں آگا اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتوہ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا نفرت کافر کے عقیدے سے ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دے کبھی جلوز لے کے جائیں ہیں کہ مندر گرانا ہے بولیں ان کا گرجہ کبھی گرانا ہے ہندو کا مندر مرزعی کی عبادت کا اقلیت قرار دے دیا ٹھیک ہے جہاں عیسائی علیدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے اگر کہیں کہ عیسائی بھی شہی کہہ رہا ہے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے جناب عیسائی کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے اور تو کوئی سارے اسی کے نام ہے تو یہ بات تیری درست ہے اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں اس کا تو کوئی حامشار ہی نہیں اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے اس کو تُو نے صحیح کیسے کہہ دیا یہ کیسے ہوگی تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس بنیاد نظریہ تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا اوہ بھائی جھاگو اور بس کر دو جاگ جاؤ اساس بنیاد نظریہ اصل ہے اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا بخاری شریف میں قدیس ہے بات مضبوط کرنے کے لئے عرض کرتا ہوں حضرت یحییٰ اکتابی بزرگ ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں بس تقدیر کو نہیں مانتے صرف ایک چیز کے ان کاریاں تقدیر کے تو کیا حکم ہے تو آپ فرمانے لگے ان سے کہا دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ان سے کہا دو ہمارا تمہارا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے سعابی نے فتوہ دیا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھو جتنے مرضی روزے رکھو اور اہد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں اساس پر بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی اور ایک ہوتا ہے گناگار ایک ہوتا ہے غدار گناگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک آدمی شراب پیتا ہے کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے آئندہ نہیں پیوں گا وہ گناگار ہے ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے وہ کافر ہے ایک نماز نہیں پڑتا اس کو کہا پڑھ بانے لگاتا ہے کپڑے نہیں چاہیی رمضان سے شروع کروں گا کوشش ہے بس وہ گناگار ہے ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے وہ کافر ہے ایک کے جیب میں پیسے تھے حج کرنے نہیں گیا بہت بڑا گناہ کیا ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے وہ کافر ہو گیا اوہ بھائی گناگار اور ہوتا ہے غدار دونوں میں فرق ہے اب تو غداری نہیں ہو رہی ہیں سرے آم حملے ہو رہے ہیں حکومتوں پر پریشر ہے یورپ ایک منٹ سے پہلے مرزہی کو ویزہ دیتا ہے قادیانی کو ویزہ دیتا ہے یہ سپر کافر ہیں قادیانی اور مرزہی اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ کال بھی کافر تھے آج بھی کال بھی کافر تھے اور آج بھی اور قیامت تک اور اگلی بات سن لو من شکہ فی کفر ہی فقد کفر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں سن لو یہ فتوہ دے دینا میں شک جس کو مرزہی من شکہ فی کفر ہی فقد کفر جس بندے نے مرزہی کے قادیانی کے کافر ہونے میں شاک کیا وہ بندہ بھی پکا کافر ہے پیٹا کافر ہے جس نے ان کے کافر ہونے میں تجڑے آکنزانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کار بھی تھے ان کے لئے کوئی قانون نہیں وہ جس نے کہا ہے نا مرزہی اس کا قانون بدلنا ہے اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے ایسے نہ کہنا کہ وہ بڑے بھئی ماں نکلے کافر نکلے تو نے بھی تھپا لگایا ہے تو ساتھ ہے تو شامل ہے جب قومی اسیمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہے تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے مجرم تھے ساتھ شامل تھے ان کو معافی نہیں ملے گی ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں انہیں آسوبہ آنے پڑے گی ان کو چھپے لگانے کی وجہ سے بچنا جائے کرو کہ اکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پر ہزگار ہیں چھپے لگانے والے ساتھ شریک ہے جنم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے پتہ نہیں چلا کیسے پتہ نہیں چلا یہ تو جو مدھوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاکی عزت کی بات ہو رہی ہے بندہ مدھوش ہو نا مدھوش مدھوش ہو ہو مسلمان رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھول جائے کرتی ہے اور تم جھڑتے پڑے لکھے اسیملیوں میں بیٹھے مالدار تم پتہ نہیں چلا قانون بدل گیا خبر ہی نہیں ہوئی یہ دھوکہ کسی اور کو دینا ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کسی اور کو سنانا کانیاں ہمیں نہیں سمجھاتی تمہاری کانیاں کہتے ہیں گلتی ہو گئی بھول گئے اور وزیر ایلہ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے کس نے نکالنا ہے ہے نا تماشا کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں تو کس نے نکالنا ہے حکومت تو آپ کی ہے تو کون نکال لے گا شرم کرو مر جاؤ ڈوب کے یہ تمہارا طریقہ ہے جرم کرتے ہیں اور جرم کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں نکال دیں کون نکال لے گا نکالو پدا جلے تمہارا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے ہم کہتے تھے لوگو پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا اس میں کوئی برادری ہوگی یہ ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوار یہ پاکستان ہوگا اور کہتے ہیں ہندو پندت تقریریں کرتے تھے وہ وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا ماذا اللہ ہاتھ کٹیں گے گردنیں کٹیں گی وہ ماذا اللہ مخالفت کرتے تھے وہ کیا پتہ تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشی ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہندووں کا جلسہ تھا ہندووں کا پندت تقریر کر رہا تھا وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے تو اس پندت نے نہ تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بید بھی کر دی ماذا اللہ کیونکہ سارے ہندو تھے کوئی مسلمان نہیں تھا ایک ملنگ بیٹھے تھا دور اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا آپ کو پتے ہیں ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا جنگین ہوتا ہے کوئی سپیشل بنایا ہوتا ہے انہوں نے تو بیٹھا تھا ملنگ میں نے کہا بے ہوش بھی ہونا جو بے ہوش او مسلمان رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھول جائے کرتی ہے تیری بند کی بندی رہ گئی ہے یہ کیسے ہو گیا ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں سپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے تو ڈنڈا اٹھایا پیچھے سے اسٹیج پہ چڑ گیا اور ان دوں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے اس نے کیا کرنا ہے آیا پندت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے تین ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی اتنی زور سے تین ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے اس کی پیرواز ہی نکلی مر گیا وہ مجھے پکڑا جیل میں پھینک لیا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتا ہے میں امرت سر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا بے لیا نہ تو نماز پڑے نہ تو روزہ رکھے نہ تو مرسد آئے نہ تو کوئی اور کام کرے اور اتنا بڑا تو نے کام کیا گستاخ مار دیا تو پیر صاحب کہتا ہے وہ ملانگ اپنے پیروں پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا پیر جی میں نے لمیاں گلنہ دینی عمدیاں میں انپاڑا چو کھا تینے میں نے پتا گناہ گارہ بڑا گناہ گارہ بڑا گناہ گارہ بڑا گناہ گارہ بڑا گناہ گارہ پر قسم اللہ دیزت دی میں گناہ گارہ پر اپنے نبی دا غدار نہیں گناہ گارہ پر رسول اللہ دا غدار ہے کوئی بات نہیں اگر کتہ نیا کرتا ہوں تب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اچھی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بید بھی کر کے چلا گئے یہ تینے پتہ ہی نہیں لگا تو کہتا خبر ہی نہیں ہوئی کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا وضاعتیں دیتا پھرتا ہے اور کچھ مولوی ملان جو دھبا ہیں دین کے نام پہ وہ وضاعتیں دیتے پھرتے ہیں کہتا ہے مناظرے کر لو شرم کرو دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسیمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بھئی مانو کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو دلیلیں دیتے پھرتے ہو میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلامہ یاد رکھو دین میں تسلپ پیدا کرو مضبوطی